کیونکہ انسان بہت ساری چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہ کر سکتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نہیں کر سکتا اور جو چیزیں وہ نہیں کر سکتا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور جب اس کے اندر وزڈم آ جاتی ہے اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کونسی چیزیں میں نہیں کر سکتا اور کونسی چیزیں میں کر سکتا ہوں جب اس کے اندر یہ وزڈم آ جاتی ہے تو وہ انرجی ویسٹ کرنے سے بچ جاتا ہے یہ جو سرینیٹی پریئر ہے جو کہ آپ سب کہیں نہ کہیں یہاں سنتے ہوں گے کہیں لکھی بھی ہوگی اوپر اور وہ ہے یعنی میرے اللہ مجھے سکون دے کہ میں وہ چیزوں کو مالنوں تسلیم کرنوں جو میں نہیں کر سکتا اور مجھے حمد دے کہ وہ میں چیزیں کر گزروں جو کہ میں کر سکتا ہوں اور مجھے اکل سلیم دے کہ میں ان دونوں کے درمیان ہما وقت ایک ڈیفرنس جو ہے وہ اس کو سمجھتا رہوں اور جب اندر کی گرد بیٹھتی ہے جب اندر کی گرد بیٹھتی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت خوشبو آنے لگتی ہے بندے سے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگتا ہے اور یہ میرے ساتھ روز یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا پیشنٹ آیا ہے اور وہ بات سننے کے لئے تیار نہیں وہ سخت نراز ہے وہ ماں باپ کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں ہمیں بھی برا بلا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایدنالو گڑی لائے دن دے دے چنگا سی کیوں فرق؟ میں نے گڑی لائے دن دے دے چنگا سی یا کچھ اس طرح کی باتیں بھی وہ کہتے ہیں لیکن پھر بدل جاتا ہے نا پندہ اور اس پہ آپ مبارک باد کے حق دار ہیں کہ آپ کتی تیزی سے بدلتے ہیں تو آپ کی یہ وزدم کو سلام ہے اور آپ سب جو ہیں مجھے اتنی خوشی دیتے ہیں کہ جو ہی آپ بدلتے ہیں ہمارے اندر سے خوشی پھوٹتی ہے یہ میں بلال وسیم کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے جو کہ پاسٹیو باتیں ہیں پہلے یہ ساری نیگٹیو باتیں کرتا تھا ماں باپ کو تنگ کرتا تھا اگر کسی نے پہلے دیکھا ہو تو ان کو اندازہ ہوگا یہ چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت پلیئربل چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بدلتے ہوئے دیکھیں اور یہ ایک تجربہ ہے جس میں سے یہ حسین تجربہ ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں اور ایک دن آپ کے خواب پورے ہوں گے آیت شام صاحب ہی حضرت پوریت شام ہوتا ہے تقریباً سبھی گصہ اصل میں بیماری پہ ہوتا ہے گصہ بیماری پہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کے جسم میں مسئلہ ہے الکوہل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے جسم میں الکوہل جاتی ہے وہاں سے نئی پروڈک بننی شروع ہو جاتی ہے جو الڈی ہائیڈ ہے اس پہ آپ کو گصہ آ سکتا ہے کہ یہ یہ بیچ میں سے کہاں سے آ گیا بھئی یہ جینز ہیں یہ چل رہی ہیں پیچھے سے جینز کچھ فیملیز میں الکوہلزم کی جینز ہوتی ہیں نارمل ڈرنکر کے زندگی میں پس باندگی ہے کہ جتنا وہ گروہ کر سکتا تھا اتنا نہیں کرے گا اس کا کچھ چھوٹا رہ جائے گا اور نارمل ڈرنکر جو ہے وہ برباد تو نہیں ہوگا پر کھلے گا نہیں پوری طرح کہ جب آپ کا نباہ ایک ڈرگ سے نہیں ہوتا تو آپ کا نباہ کسی ڈرگ سے نہیں ہوتا میڈیسن سے ہوتا ہے ڈرگ سے نہیں ہوتا اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ اس بات کا یعنی جینز کو کوئی اندر سے پکڑ کے دینے کو اندر سے پکڑ کے درست نہیں کر سکتا اور اسی لئے ڈاکٹرز نے اس ڈریکشن میں کوششیں چھوڑی ہیں لیکن آپ سوچ لیجئے کہ ایز ارلی ایز ان نائنٹین ٹونٹی امریکہ نے پبندی لگائی تھی شراب پہ اور پھر انیس سو تیتیس میں وہ پبندی ہٹائی کیونکہ لوگوں نے گھر شراب بنانی شروع کر دی تھی اور پھر انہوں نے ایک سو سالہ منصوبہ بنایا امریکہ میں ایک سو سالہ منصوبہ ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ امریکہ کے دیس سے شراب کو نکال دیا جائے گا اور اس میں وہ پچاس فیصد کامیاب ہو چکے ہیں اور اگلے بارہ سال میں وہ ساری کامیابی سمیٹ لیں گے اور وہاں جتنی بھی شراب بنتی ہے اس کا میجر پورشن مور دن ففٹی پرسنٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ اس سے ذرہ مبادلہ کماتے ہیں وہ خود نہیں اور امریکہ میں سگرٹ کے اوپر شراب سے بھی بڑی پبندیاں ہیں یعنی شراب کھانے امریکہ میں موجود ہیں لیکن شراب کھانے میں بھی سگرٹ نہیں پیا جا سکتا شراب پی جا سکتا ہے اس سے دیکھیں پتا چلے گا کہ انسان کتنا کنفیوز ہے کہ شراب کھانے کھلے ہیں اور اس میں سگرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے سگرٹ کا نقصان جو ہے وہ بہت انہوں نے محسوس کر لیا ہے کیونکہ سگرٹ کا نقصان شراب سے زیادہ ہے اور وہ انہوں نے پتا چلا لیا ہے اور جو شراب کا نقصان ہے وہ بھی انہوں نے پتا چلا لیا ہے لیکن ان کی پرارٹی میں ہے کہ پہلے سگرٹ کو ختم کریں اور پھر شراب کو ختم کریں اور انہوں نے سرکاری ممان نوازی میں شراب کو منع رکھا ہے بائٹ آس میں شراب سرم نہیں کی جاتی بائٹ آس میں شراب پینے والا ملازمت بھی نہیں کر سکتا سرکاری ملعظم شراب نہیں پی سکتا اگر پتہ چل جائے کہ کوئی سرکاری ملعظم شراب پیتا ہے تو اس کی فائل میں نیگٹیو ریمارکس لکھے جاتے ہیں گھڑیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا ہے سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نکھا ہے پکواس نہ کر تم ایزاد کیا کر رہے آپ اببا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہو گیا آپ کو شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے 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 موسیقی